اسلام علیکم گائز کیسے امید آپ سب کی رئیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رہے مگرم سے ہم بالکل ٹھیک ہیں جناب ہم لوگ جو ہے انڈونیشیا میں روڈ پہ آگئے ہیں سڑک پہ آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ نے ہم دونوں کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی صلاح کروائی تھی سارا کچھ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے کپڑے پین کے آیا تھا ابھی میں نے شرٹ چینج کی ہے میرا ایٹیم میرے پیسے اس کے علاوہ میرے جتنے بڑی بیگم نے ضبط کر لیے سارے اور میں جو نرات کو باہر سویا ہوں سڑک کے پر روڈ کے پر کے ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اکاؤنڈ کے ایٹیم اس کے پاس تھے اس نے سارے پیسے نکال لیے اب یہ ماشاء اللہ سے پانچ فائیو منتھ ہو چکے ہیں یہ پریکنٹ ہے اور اس بیچاری کو بھی لاتیں ماری ہیں غصے ماری ہیں بیچاری بھار کھا کے آ رہی ہے تو بارحل ہم لوگ بہت روئے ہیں بڑے پریشان تھے ہم لوگ لیکن ابھی جو یا نہ ہم لوگ سو ہم لوگ بینا بڑے پریشان ہیں کدھر جائیں کہاں سٹیک کریں کیونکہ نہ اس کے اکاؤنڈ میں پیسے ہیں نہ میرے اکاؤنڈ میں ہیں اور اس کے گھر پہ آئی ہے تو ڈاکمنٹ اس کے بھی لے لیے پہلے کہہ دی تھی کہ میرا ایک کلاس ہے جنا میں آپ لوگا ساتھ دوں گی آپ بچہ پیدا کرو اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی تو ابھی ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دی ہے نہ میرے گھر والوں کی عزت کی ہے می اس کی جہدد سے سارا کام ہوا تھا لیکن ابھی جوہ نا ہم دونوں کے کلاف ہوگی ہے آپ کو ایک ساتھ دی ہے کہ مطابق نہیں میں عزت کی ہے آپ کو لگوں کو ایک ساتھ دی ہے۔ آآآآآآآآآآآآآآآآآآ یہ خود آپ لوگوں کو بتائے گی کہ کیسے اس کے گھر پہ آئی ہے صبح صبح توڑ پوڑ کی ہے گھر کی اور حال کے پروی لگتا ہے کوئی نہیں تھا مسئلہ ایساں کوئی نہیں تھا سا رہا اس کو پتا تھا ہر چیز بتائی ہوئی ہی ہر چیز اس کے جازوں سے ہوئی ہی آپ جانتے ہیں یک کامیٹر آپ جانتے ہیں یا آپ کو میکندے کے پیائز ہوماریا ہے یہ نہیں ہے کیا کہ منہیں ہوگا تو ہمارے میں محارتے ہیں تو اس کی محارتے ہیں تو لوگ میں جو لیا ہے تو کافی دن سے ہمارے ویڈیو بھی نہیں آجا یہ ہی وجہ تھی کہ میں ویڈیو بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا اپنی لائف کے اوپر بھی اور میں دوسری شادی کر کے جیسے کہ پس کیا ہوں میں جو ہے گائز اس کی ٹی شرٹ پہن کے آیا تھا کپڑے اس کے پہن کے آیا تھا اور ابھی بھی میں نے جو ہے نا پہنٹ اس کی پہنی یہ وائف کی اور ابھی جو ہے نا میں نے گھر میں پاکستان میں فون کیا ہے پیمنٹ کے لیے گھر والوں سے میں نے پیمنٹ نموائی ہے تو ابھی جو ہے نا ساتھ میں مال ہے شوپنگ مال ہے وہاں سے جا کے اپنی لیے جانے کی اگر ادھر وہ گھر میں جاتی ہے تو وہاں پہ آتی ہے حالانکہ میں نے اس کو برابر فیسے دیئے ہیں اگر کوئی بندہ میرے سے تسلیح کرنا چاہتا ہے خرچے پانی کا تو میں نے دس دس ملین انڈونیشن میں نے بیوی کو دیئے ہوئے ہیں ہر مہینے تقریباً پاکستانی تین سے چار لاکھ رکھے اس کو میں ٹوٹل خرچہ دیتا ہوں اور اس کو بھی میں دیتا ہوں دونوں کا گھر میں برابر دے رہا ہوں تو اس کو یعنی بڑی زیادتی کی ہے میرا نہ دیکھے میرے ساتھ جو مرضی کرے لیکن اس کا لحاظ کرے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے اس کے بچوں کے کتنی کیر کی ہے اس کے ساتھ رہا ہوں اس کے بچوں کا اپنا بچہ سمجھا ہے اگر آج میرا بچہ ہے تو وہ بلکل بھی میرے بچے کی کی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے اس کو دھکے وغیرہ دیئے ہیں مطلب کے تقریباً ماشاءاللہ سے فائیو مانٹ کا بی بی ہے اور اس کو مطلب کے دھکے دیا ہیں لیکن اس بیچارے کی بھی حمد اس نے برداشت کی ہے ابھی بھی میرے ساتھ چل رہی ہے میں اکیلا آیا تھا اس کو بھی اندر چھوڑ کے چلا آیا تھا جب لڑائی سے تنگ آ گیا تو میں نے کہا بھائی مجھے کچھ دینوں کے لئے اکیلا چھوڑ دو لیکن وہ میرے بیئے میرے پیچھے آ گئی اور انہوں نے بولا کہ بھائی میرا تمہارے ساتھ بچہ ہے میں تمہیں کدھر جانے لوں گی چھوڑ کے یا تم مجھے کیسے جا سکتے چھوڑ کے کدھر تم جاؤگے سڑک پس ہو پاپ پس ہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ تو یہ پرابلم ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کرے میں تو ابھی بھی اس کو چاہتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی میرے ساتھ رہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بس وہ زیادہ جو ہے ایک مجھے سے بڑی عمر کی ہیں تقریباً باون سال عمر ہے ان کی اور اس وجہ سے بھی جو ہے نہ پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں ان کے دل میں ایسا کیا آیا ہے کہ میں ان کی عزت نہیں کرتا یا کیا سین ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے بس یہ دعا تو صبح سے جو ہے نہ یہ رو رہی تھی ابھی جا کی اس کا موٹ ٹھیک کی ہے میں نے اس کو خوش کیا میں نے کہا تمہیں تو پورے وان منس ملوایا تھا اس نے اسے معافی بھی مانگیا اس نے اسے بولا کہ میرے گلتی ہے کہ اگر میں نے شادی کی اگر میرا کوئی پسورت میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں یہ سالہ جن کا معاف چاہتی ہے یہ دلانگا اسے سوڑی جیس رہی ہے بس کسی ٹائم صحیح ہو جاتی ہے کہ کھر آ جاؤ کچھ نہیں بولوں گے جب گھر پہنچ جاؤ تو در مٹی پلیس کر دیتی ہے تو ابھی یہ ہماری لائف ہے یہ حال ہے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے کدھر جانا ہے کوئی میں ہر بندے کی ہیلپ کرنے والا آج میں بھی آرہ مددگار ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میں نے کیا کسی کے ساتھ جاتی کیے رہی میرے پاس خود کچھ کھانے کے لیے ہو نہ ہو میں نے کبھی ان کو کبھی بوکھا نہیں چلایا کبھی ان کو جو اکیلا نہیں ہونے دیا مطلب کہ دونوں کو میں نے برابر کا حرش کیا اس کے پاس بھی جاتا تھا اس کے پاس بھی جاتا تھا لیکن اب وہ جنہیں کہ بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے میرے لیے اب ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ مطلب پاسپورٹ لے لیا اپنا ویزے ویزے کارڈ جو نا وہ لے لیے میرے جو نا وہ ہر چیز میں نے اپنے پیسوں سے پراسس کی ہوئی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اپنے کے زیشان بیوی کے پیسے پر یاشی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی قسم ہے اگر اس نے میرے اوپر ایک روپیہ بھی کرچ کیا ہو میرے اوپر حرام ہیں اس نے جتنا شروع میں کرچ کیا تھا تقریبا پاکستانی دس بیس دار روئے اس کا پتنی کتنے گنا وہ میرے سے لے چکی ہے ایک دفعہ تو گاڑی جوٹ بول کے میرے سے پیسہ لیا یا تقریباً بارہ لاکھ روئے لیا گاڑی لینے کے لیے وہ بھی وہ جو ہے نا گاڑی بھی کسی کو ادھار پہ دی ہوئی تھی عجیب عجیب اس نے چکر چلائے ہوئے تھے تو وہ بھی بیسہ دیرا لوس ہو گیا سارا میں کچھ دن پہلے کمنٹ پڑھ رہا تھا کافی سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے اسے خیدہ حاصل کیا ہے تم نے نیشنلیٹی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ باتیں گریں گے لیکن جو لوگ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں ان کو پتا ہے کہ باہر کی بیگمات کس طرح کی ہوتی اور خاص طور پر جو آپ سے بڑی عمر کی ہوں اور آپ سے ڈبل ایچ کی ہوں تو وہ کس طرح بیہیو کرتی ہیں آپ کس چیز کا بہت ہے اب اگر ایک پھر صاحب سے دیکھا جائے تو میں اس سے ادار نہیں کیا اس کو چھوڑا نہیں میں نے ہر چیز اس کو دے رہا ہوں میں کوئی ایسا مسئلہ کو رشانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نہیں اس نے میرے ساتھ اس طرح دیا حالانکہ کبھی میں نے اس کے پیسے نہیں کرچ کروائے ٹھیک ہے اس نے میرا ساتھ دیئے میں نے بھی اس کا ساتھ دیئے مشکل میں ہر جگہ پہ برابر ہم لوگ چلے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ نہ کرے گے ابھی ایک چیز بتا دیئے ہر چیز کلیر کر دیئے اس کو سارا کچھ بتا دیئے لیکن اس بیچاری کے ساتھ اب اس کو مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کا جب میں نے گھر لیا ہوئے رینڈ کے اوپر یہ اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دے رہی ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہم کہاں جائیں سمجھ نہیں آرہی ہم پین پین تقریباً پانچ چھے کلومیٹر ہم لوگ پیدل چلے ہیں ابھی بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے اور بس تھوڑا سے پیسے بچے ہوئے تھے اور اس کا جو انہوں کی ہے برحل پیسوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ میرا کام ہے یہاں پہ اچھا کام ہے ایک دو دن لگیں گے فیملی کو بھی فون کیا ہے میں نے گھر میں تو وہ بھیج دیں گے پیسے بھی کیونکہ ہمارا تو میرا تو سارا کچھ بنا بنایا تھا یہاں پہ اور ہر چیز میں نے خود بنائی ہے انہوں نے ہر چیز جوانا اپنے مرضی سے کی ہے ہمیشہ اور کئی دفعہ بتتمیزی بھی کرتی تھی لیکن میں برداشت کر جاتا تھا میں نے شادی اس لیے کہ تنگ آکے ان کی بتتمیزی گاڑی کے اندر مارنا شروع کر دینا میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی لیکن میں نے پوسٹ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی میرے بیوی ہے تو پردہ انسان کو رکھنا چاہیے لیکن اتنی زیادہ مطلب کہ میرے ساتھ جو کریں مسئلہ نہیں ہے بیچاری اس کے گھر پہ پہ پہنچ گئی صبح صبح اس کو زلیل کیا رات کو اس کے گھر کے دروازے بجانے سٹارٹ کر دیئے جناب زور زور سے اور صبح اس کے گھرے پہ پہنچ گئی اس کے بیگ تلاشی لے اس کے ڈاکمنٹ اٹھا گئے لے اب یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے جو ہے میں اس کے خلاف شکایت کرتی ہوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مطلب میرا کیا قصر ہے میں نے کہا کوئی نہیں آپ پرداشت کرو آپ سے بڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں کئی دفعہ میں کلیننگ کو لے گیا ہوں اس کو اس کو لے گیا اٹھا کے اسے ملوانے کے لیے میں نے ملوائیا گلے لگوایا میں نے بھی ترلے کیے منتے کی سارا کچھ کیا ہر چیز کے پتہ ہونے کے باوجود بھی چو ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ بھائی کبھی مجھے سامتھنگ آئی سٹرونگ سامتھنگ نو بھائی تو مطلب کہ عجیبی سیچیشن ہے اب آئی وی آر ہوملس ناو دوٹلی وی آر ہوملس سونا ہمارے پاس گھر میں جانے دے رہی ہے نہ میرے کپڑے دے رہی ہے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگی نہ تمہارے کپڑے دوں گی نہ میرے کوئی چیز دوں گی اب بڑے لوگ بھی میرے اوپر باتیں کریں گے یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ جاتی کیلئے باقی اللہ تعالیٰ کی ساتھ بہتر جانتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ میری سیعت دیکھیں کیا سے کیا ہو گئی ہے اگر میں نے اسے زیادتی کی ہوئی تو میں اتنے سٹریس میں نہ ہوتا اور جو میں ان کے ساتھ نہ رہ رہا ہوتا میں نے کوئی مسٹیک نہیں میں نے کوئی 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 مسئلہ نہیں تو میری بہین اور یہ ہے وہ اللہ جانے ہم کہا جائیں یہ پھر آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ تو شام ہونے والی ہے نہ ہمارے پاس ہوتل میں رہنے کے لئے پیسے ہے نہ کچھ ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے بس میرے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے لاب اور کوئی نہیں اللہ سے دعا کر دیا باقی اس نے جتنے بدتمیزیاں کی ہیں وہاں کچھ دن پہلے اس نے چھوڑیاں اٹھا لیں بیگم نے کہتی ہے میں اپنے آپ کو مار دوں گی میں خود کو کار دوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی انکل بھی ادھر موجود تھے گھر کے اندر جوئے انکل کو بھی ضلیل کیا موسیقی